اسلام علیکم میرے ہی دوستو کہ آپ لوگ خیرت سے ہوں گے یہ ہے سی ایس ایس کی ترڈ ٹوٹوریل آج دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس کیسے انسرٹ کیا جاتا ہے ایش ٹی ایم ایل کے اندر اور سٹائل شیٹ جو ہے کیسے کرتے ہیں اور کتنی ٹاپس ہوتے ہیں سی ایس ایس کے سی ایس کے تین طریقے ہیں انسرٹ کرنے کا ایش ٹی ایم ایل کے اندر ایک ہے ایکسٹرنل دوسرا ہے انٹرنل اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس ان لائن ایکسٹرنل وہ میتڈ ہے ج ہی ایس ہے کہ آپіл کے ی ileg کے لیے ایک الگ پیج بناتے ہو میبسکر بنانے کی لیے تو اسی طرح paci de qui ہے ایک فائل ہوتا ہے جب ہم لوگ بناتے ہیں состав dot ccsj کے نام سے اس tagi یل کی ضائط ڈال for ccl اور css itt قام میک بناتے ہیں ہم لوگ تو اسے اکسٹرنل کہتے ہیں اور ایکسٹرنل cvs جو ہے پر اس بھی الگ caşٹرنل کی فائل کو ہم لوگ引د کے ساتھ ایک لنک کی ت rolls پھر ہم لوگ add اور insert اور attach کرتے ہیں ٹھیک ہے insert کرتے ہیں وہاں پہ اور internal method وہ ہے جیسے کہ آپ html کی page کے اندر وہی tags کے ساتھ جو ہے آپ ایک css کی style tag open کرتے ہو پھر close کرنے کے بعد ان کے بیچ میں جب آپ css start کرتے ہوئے اسے internal method کے دھائیں اور یہی internal css جو ہے آپ css کی کسی بھی portion پہ کسی بھی حصے پہ آپ start کرا سکتے ہو ایک rule ہے کہ آپ head tag کے اندر start کروگے اور نہ آپ body tag کے اندر body سے اوپر نیچے آپ کہی پہ بھی internal css start کر سکتے ہو rule جو ہے وہ head tag کے اندر ہے inline css کی method اور یہ طریقہ وہ ہے جسے inline line کے بیچ میں کسی بھی tags کے بیچ میں فرزم پر ہر tags جب آپ start کرتے ہو اس کی opening tag میں ایک style کا attribute ہم لوگ add کرتے ہیں اسی میں جب آپ css start کرتے ہو وہاں پہ color کوئی بھی چیز آپ وہاں پہ رکھتے ہو style sheet کے مطالق وہ سارے inline css ہیں ہر line کی بیچ میں الگ الگ css دینا ہر element کو اسے inline method کرتے ہیں تو چلیئے ان کی practice جو ہے آپ دیکھتے ہیں practical work یہ ہے ہمارے پاس وہی html کی فولڈر جس میں ہم لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے new practice کے نام سے تو یہ ہے اس کے اندر میں ایک فائل بناؤں گا css کا جس کے html کی index ہے پر اسی کے ساتھ ایک css کی بھی فائل ہم لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس index کی صرف فائل پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایک فائل بنانا ہوگا جس کے آپ پہ کلک کرو گے تو وہ new file کے نام سے ایک فائل آئے گا اس کو کوئی بھی نام دینا ہے تو دے سکتے ہیں style.css انٹر پریس کر دو تو یہاں سے style.css کا جو ہے پیج یہاں پہ open ہو جائے گا اور یہ html کا فائل اور یہ css کا دونوں الگ الگ پیج ہے ان دونوں کو پھر ہم لوگ صرف attach کرتے ہیں ہر لنک ہے درو تو وہ سب سبھیلے میں ایک heading بنا لیتا ہوں heading بنایا اور ان کے نیچے جو ہے ایک paragraph correct کرتے ہیں میں نے دوسرا paragraph بنایا اور ایک تیسرا paragraph بھی بناتے ہیں اور ایک heading ہے جب control سے save کرتے ہیں ان کی output یہاں پہ اس طرح آئے گا یہ heading تین paragraph ہے ایپک پہ style apply کرنے میں style پہ چلا جاتا ہوں تو سب سے پھلے اس heading کو میں وہاں پہ call کروں گا پھر ایک paragraph کو پی کو select کر کے تو سارے تینوں paragraph جو ہے وہاں پہ call ہو جائیں گے css کی فائل تو آپ نے یہاں سے بنا لی ہے ٹھیک ہے تو ایک heading one بناتے ہیں call کرتے ہیں اس کو ایک color apply کرتے ہیں red color اور نیچے یہاں پہ ایک paragraph میں call کر لیتا ہوں اس کو بھی ایک color دیتے ہیں blue color control سے save کر لیتا ہوں اور save کیا اور اسی کے ساتھ output دیکھنے کے لیے دیکھو وہ same ڈسم ابھی تک بے سہی ہے یہاں بھی میں یہاں سے refresh کر دوں کیونکہ ان دونوں کی بیچ میں اس css اور html کی بیچ میں نے link نہیں بنایا attach نہیں کیا یہاں پہ styling تو apply کیا ہے لیکن attach نہیں کیا تو آپ نے اس head tag کے اندر ایک link بنانا ہوگا جسے کہ یہ link tag ہے تو link tag میں سنٹر پہلے ہم لوگ relation دیتے ہیں کیونکہ relation کیا ہے وہ ہے style sheet کا relation ہے پھر اس کے بعد type پتاتے ہیں کہ کونسی type کا یہ link ہے type پتاتے ہیں کہ text file ہے css کا css کی text file ہے یہ پھر اس کے بعد href hyper reference دیتے ہیں جسے کہ آپ نے اس page کا نام دیا ہے style.css اور یہاں پہ آپ نے یہی style call کرنا ہوگا css.css ڈی کے style.css اب control جب میں save کر لوں اور یہاں پہ refresh کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ کو دیکھو کی color جو ہے وہ apply ہوئی ہے blue color rate color یہاں سے دیا تھا اور یہ دیکھو css پہ میں آکے آپ کو بتا رہا تھا control بی کر کے یہ finish کرنے کے بعد دیکھو heading کا rate color ہے اور paragraph کا جو ہے blue color ہے تو یہ دیکھو دنوں apply ہو رہا ہے اسے external method کے دہتی external method یہ ہے الگ الگ page بنا لو اور دنوں کی بیس میں صرف link کے اپارٹیج کر دو link head کے اندر آنا چاہیے ٹھیک ہے اب ان کو میں comment کر لیتا ہوں اور control جب save کروں تو وہ سارے apply جو styling تھا وہ ہٹ جائے گا کیونکہ میں نے لنک کیا تھا لنک کا انشاءاللہ بتا ہوگا HTML والی جو tutorial تھے اس میں میں نے بتا دیا تو اب internal method دیکھتے ہیں وہ کیا ہے internal method یہ ہے کہ آپ head tag کے اندر ایک style tag open کرنا ہوگا اس کے بیچ میں پھر سے head کارل کر دو blue color دیتے ریٹ نہیں اور paragraph ریٹ کلر کنٹولر سے جب save کروں تو ان کی output دیکھتے ہیں تو یہاں سے دیکھ ان کی output اب آیا heading کی color ہے blue اور paragraph کی color ہے ریٹ کلر تو یہ ہمارے پاس external internal method جو ہے وہ یہ method ہے ٹھیک ہے internal آپ HTML page کے اندر جو ہے آپ CSS سٹارٹ کر دو یہ CSS جو میں نے اس head کے اندر یہاں پہ لکھا ہے head پہ start اور یہاں پہ close ہو ہے اگر آپ یہاں سے cut کر کے body کے نیچے بھی یہاں بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر لیکن لیکن ایک رول ہے کہ آپ head کے اندر دو گے پروفیشنل طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے سارے چیزیں پیسٹ کروگی اور کہ بھی نہیں کر سکتے ورنہ کہی سے بھی آپ سٹارٹ کرا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ہے انٹرنل میتر ان کو بھی میان سے کمیٹ کر لیتا ہوں سیف کرتے ہے اور دیکھنے پر سٹائل 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 ہٹ جائے گا اور اب ان لائن میتر دیکھ ہے ان لائن یہ ہے کہ ہر ٹیگ کے اندر آپ نے سٹارٹ کرنا ہو گا اب یہ والی ٹیگ ہے اس ٹیگ کے اپننگ ٹیگ میں ایک سپیس دینے کے بعد سٹائل ایچی دو دو اور اس کی بیچ میں پھر بھی سٹارٹ کر آسکتے کلر اور کلر کلر دینا ہے فور سمپل یہاں کلر میں دیتا ٹھیک اور اور کنٹرول سے سیف کر کے یہاں پر کالن دو کلر کالن کے آگے کلر دینے کے واد پھر سمی کالن یہاں لگانا ضروری ہے جو ہم نکھ سیف کرتے آپ پھر دیکھنا کن کی کلر جو ہے چینج ہوگی یہاں پہ سب پہ 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 اپلائی پہ 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 کلر دیتے ہے کنٹرول سے سیف کرتے اور پہ پہ دیکھو یہ کلر جو ہے اور یہ بھیک ہے اور یہ بھیک ہے کیوں ہے کیونکہ ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہو گا اب تو یہاں پہ اپلائی ہو گیا تو ان دونوں اب تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کی ان لائن میتوڈ کیا ہے اکثر جو یوز کیا جاتا ہے وہ سارے ایکسٹرنل ہیں کیونکہ ایش ڈی ایمیل پیج الگ اپلائی ہو رہا اب دیکھنا کہ ایک الیمیٹ کو میں نے دو جگہ پہ اپلائی کی ہے یہاں اکسٹرنل میں دیکھنا کہ یہاں پہ میں نے ہیڈنگ پہ بھی کلر اپلائی کی ہے ریٹ کلر اور پرگراف بھی بلو کلر اور یہاں سے انٹرنل میتر میں پہ بھی پر پرگراف پہ تین جگہ اپلائی ہوا ہے ان لائن بھی یہاں انٹرنل بھی دیکھو یہاں پی بھی اور اکسٹرنل میں پرگراف ہے تو تین جگہ میں اپلائی ہوا ہے ایک ایلیمنٹ پہ تو کیا ان تینوں میں سے کون سا اپلائی ہوگا جب سیئل کروں تو یہاں پہ دیکھنا کہ سب سے پہلے یہاں وہاں دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگ بتا دوں کہ آپ نے اگر ایک ایلیمنٹ پہ تین جگہ پی سیئس اپلائی کیا تو سیئس سب سے پہلے آپ کی ان لائن زیادہ پیروریٹی رکھتا ہے ان کی اہمیت زیادہ ہوگی سب سے پہلے آپ لائن اپلائی ہوگا دوسری نمبر پہ پہ ان دونوں کی بیچ مقابلہ ہے ان دونوں کی بیچ میں کمپٹیشن ہے ان دونوں کی بیچ میں کمپٹیشن یہ ہے جو سب سے نیچے ہوگا جو سیئس نیچے ہوگا وہ سب سے پہلے اپلائی ہوگا اب جیسے ان تین سیئس ایک سی نیچے لکھا ہوگا جو آخر میں لکھا اپلائی ہوگا اب جو ان لائن کی ڈائریکٹ بار جو اپلائی ہوگا پھر اس کے بعد ایک سی اپلائی ہوگا تو ویسے دیکھنا کہ یہاں پہ یہ جو کلر اب اپلائی ہوا ہے دیکھنا کہ اس ہیڈنگ پہ کون سا کلر اپلائی ہوگا بلو والی کلر دیکھو بلو جو ہے وہ انٹرنل میں ہے اور ایک 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 ہیڈنگ پہ ریٹ کلر ہے لیکن ریٹ کلر یہاں اپلائی نہیں ہو رہا رہا کیونکہ وہ اوپر لکھا ہے نیچے جو انٹرنل سی آیا ہوا ہے اور اس کے پاس تینوں پرگراف پہ ریٹ کلر اپلائی ہوا ہے انٹرنل میں درمیان والے پہ کیا اپلائی کیا ہے ایک ہم لگ نے انلائن سی اس دیا ہے سب 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 انلائن سی اس پھر انٹرنل سی اس پھر ایک سی اگر اگر ایک ایک سی کٹ کر دیتا ہوں اور سٹائل کے نیچے پیس کر دوں گا اس ہی 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 سی سی اگر سی 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 کر ہوں تو دیکھنا اب یہاں سی تو ان کی جو ریٹ کلر تھا اب دیکھنا ہی دنگ پہ ہم لوگوں نے یہاں ریٹ کلر اپلائی کیا تھا ایک سی اپلائی ہو گیا انٹرنل میں بلو کلر ہے لیکن بلو لیکن اس نے درمیان والے پہ ان لائن لیا ہو اس وجہ سے درمیان کا چینج نہیں ہو رہا اگر یہاں سے آپ کو ریموو کر دیں تو وہ بلو ہو جائے بلو ہے یہاں سے آپ دے سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے امید ہے کہ آپ سمجھ آیا ہو گا کہ سب سے پہلے آپ انٹرنل اپلائی ہوگا پھر اس کے بعد انٹرنل اور اکسٹرنل میں اس والے پہ زیادہ اپلائی ہوگا جو آپ کی نیچے جس کی نیچے زیادہ لکھا ہو ایکسٹرنل اس طرح ہوتا ہے اگر ان سب سے آخر میں ایکسٹرنل لگا تو امید ہی دوستو کہ آپ سمجھ آیا ہوگا نیچے وڈیو ہم لیتے حیث کیلئے حافظ